ملکم بیک گائز آج کی اس نیو ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ فاست کر سکتے ہیں وینڈو ٹین میں تو اس کا جو پراسس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سیٹنگز کرنے کے بعد جو آپ کی وینڈو ٹین کا جو انٹرنیٹ اگر سلو چل رہا ہے تو وہ کافی جو فل پرفارمنس ہے آپ کی انٹرنیٹ کی اس کے مطابق چل رہے گا تو فرسٹ آفال آپ نے سیٹنگز میں چلے جانا ہے وینڈو ٹین کی سیٹنگز میں جا کر یہاں پر وینڈو اپ ڈیٹ کے اپشنز وینڈو اپ ڈیٹ اینڈ سیکیورٹی کی سیٹنگز پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے وینڈو اپ ڈیٹ پر چلے جانا ہے اور یہ ایڈوانس اپشن پر آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چوز ہاؤ اپ ڈیٹس ہا ڈیلیوریڈ اس پر کلک کر لینا ہے اور یہ اس کو آف کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں سے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو کلوس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جی پی ایڈٹ ڈاٹ ایم ایسی جو ہے یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس کو سمپلی کھوپی کر لینا ہے ونڈو آر پریس کر رہا ہے اور وہاں پر جی پی ایڈٹ ڈاٹ ایم ایسی لکھ کے اوکے کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ والی جو ونڈو ہے یہ اپن ہو جائے گی تب یہ ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کا ٹیاب آ رہا ہے اس پر ایڈ منیسٹرٹیو ٹیمپولیٹس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے نیٹ ورکس کا اپ شن دون mercury اس پر ڈبل کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اٹ کئو اوہ ایس پچڈ شجولر جو ہے اس کو فائن کرنے ہے اس کو بھی ڈبل کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا لیمٹ ریزر و بل پی mira اس کو دبل کلک کر لینا ہے اس کو جیسی آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی اس ونڈو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں if you disable the setting or do not configurate the system use the default value of 80% of the connection mean کہ ونڈو 10 جو ہے وہ default آپ کے 80% جو انٹرنیٹ ہے وہ use کرے گی مطلب یہ کہ جو آپ use کر رہے ہیں اگر ونڈو کوئی بھی update ہو رہی ہے یا background پہ data use کریے connection تو آپ کا 80% use کریے تو اس کو آپ نے simply enable کر کے bandwidth limit کو zero پہ set کر دینا ہے اور ok press کر دینا ہے تو اس طرح جو ہے ونڈو 10 آپ کا جو bandwidth ہے اس کو use نہیں کر پائے گی اور اس کی اس طرح آپ جو اپنی bandwidth ہے full اس کو use کر سکیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی ہے تو like share کریں thanks for watching